یہ بھی ہے خاندان رسالت میں منتخب ان کا ہر ایک عمل ہے سراپا رضاِ رب حاصل ہے مصطفیٰ سین ہے عظمتِ نصب حق کا وہی حشم ہے وہی ہے بقا کی شان ہے پرتبِ رسول امامِ رزا کی شان سلسلہ امامت کا آٹھویں ستارہ حضرتِ امامِ علی ابنِ موسیٰ رزا علیہ السلام حضرتِ امامِ موسیٰ قاظم علیہ السلام کے فرزن تھے جو کہ چھٹے امام جعفر و صادق علیہ السلام کے فرزن تھے اور جن کی عمرِ عزیز کے بیس سال حضرتِ امامِ جعفر و صادق علیہ السلام کے سایہِ آتفیت میں گزرے حضرتِ امامِ علی ابنِ موسیٰ رزا علیہ السلام نے گیارہ زیقات ایک سو ارتالیس ہجری کو مدینہِ منورہ میں ولادت پائی آپ کا مشہور ترین لقب رزا اور نام علی ہے حضرتِ امامِ موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے تھے کہ میرے بیٹے کو رزا کے نام سے پکارا کرو امام رزا علیہ السلام نے بچپن اور جوانی کا زمانہ مدینہِ منورہ میں اپنے والدِ بزرگوار کی شفقتوں کے سائے میں گزارا اور اسرارِ امامت کی تعلیم حاصل کی یہاں تک کہ منصبِ الٰہی یعنی امامت کو اختیار میں لینے کی استعداد سب پر آیا ہو گئی امامِ موسیٰ قاظم علیہ السلام نے بارہا ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرا بیٹا رزا میرا جانشین اور امام ہے تمام آئمہ کی امامت کی طرح آپ کی امامت کا تعین بھی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعین اور امامِ موسیٰ قاظم علیہ السلام کی وضاحت سے ہوا امامِ موسیٰ قاظم علیہ السلام نے اپنی شہادت سے قبل ہی لوگوں کے درمیان امامِ رزا علیہ السلام کا تعرف اس حیثیت سے کرایا تھا کہ میرے بعد یہ حجتِ خدا اور میرے جانشین ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ دین اور دنیا کے مسائل کے سلسلے میں ان ہی سے رجوع کریں امامِ رزا علیہ السلام کی امامت کا زمانہ بیس سال پر محیط ہے دس سال حارون رشید کے زمانے میں بسر ہوئے اور آخری عمر کے پانچ سال مامون رشید کے دورِ اقتدار میں گزرے امامِ علی ابن موسیٰ رزا علیہ السلام تمام آئمہِ ادھار کی طرح پاک و پاکیزہ نفسانی فضائل اور اوصافِ حمیدہ سے آراستہ تھے زہد و عبادت، علم و فراست، جود و سخاوت، خاکساری اور پارسائی میں صاحبِ نمونہِ رسول تھے اور اپنے اجداد کی مانند تھے امام علیہ السلام کے علم کا موازنہ کسی دوسرے کے علم کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ امام کا علم ان کو خداوند عالم کی طرف سے حاصل ہوتا ہے اور الہامی ہوتا ہے لیکن علم اور دیگر فضائل و کمالات کے اعتبار سے آئمہِ طاہرین علیہ السلام کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا اور وہ اپنے علم کی روشنی پھیلاتے ہیں جس سے خدا کے دین کے احکام فاضح ہوتے ہیں امامِ رضا علیہ السلام کی شہادت اب آخر ماہِ سفر دو سو تین ہجری میں مامون رشید کے ہاتھوں ہوئی مامون نے جرم چھپانے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گریبان چاک کیا اور شورشیوں کے ساتھ شامل ہوا اس نے بڑی شان و شوقت سے جنادہ اٹھفایا خود روتا بیٹتا ساتھ چلا اور اپنے باپ کی قبر کے ساتھ امام علیہ السلام کا جسد مبارک دفن کروایا اس وجہ سے اس جگہ کو عظمت و شوقت حاصل ہوئی اور تقدس امام علیہ السلام کی وجہ سے مشہد رضا کے نام سے مشہور ہوا مشہد محل شہادت کو کہتے ہیں چونکہ امام علیہ السلام کو یہیں زہر داغا سے شہید کیا گیا تھا اس لیے اس جگہ کو مشہد کہا جاتا ہے مشہد مقدس کو بنے بارہ سو سال کا عرصہ گزر چکا ہے اس مدد دراز کے درمیان حرم متحر بہت سے حوادث کا نشانہ بنا لیکن ظالم تباہ و برباد ہو گئے مگر حرم مبارک آج بھی اسی عظمت اور شکوہ کے ساتھ علماء و رفاہ اور عاشقان اہل بید کی زیارتگاہ بنا ہوا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ انوازر رضا علیہ السلام کی ذو فشانی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جا رہی ہے یقینی طور پر تو معلوم نہیں ہو سکا کہ قبر مبارک امام رضا علیہ السلام پر ذریعہ مبارک کب نصب کی گئی تھی البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ آٹھیں صدی تک مرکد مبارک پر ذریعہ مبارک نصب نہیں تھی بلکہ اس پر تابوت نما صندوق نصب تھا جس کا ذکر ابن بطوتہ نے بھی اپنے سفر نامے میں کیا دی اور یقیناں اب آپ کا دل جدید ذریعہ مبارک کی زیارت کا مشتاق ہوگا موسیقی 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 موسیقی